بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسنی دانا میرا یوچیپ چینل دیکھ رہے ہیں آج چودہ جون ہے اور دن ہے جمعہ کا ناظرین آج جمعہ ایک بار پھر سے مسلم لیگ نون کے لیے یا شریف خاندان کے لیے بھاری ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جمعہ کے دن جسس شہزاد ملک صاحب نے ایسی دبنگ اور تگری سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ میں کلیر اور واضح پیغام اسٹیبشمنٹ کو پہنچا دیا ہے کہ اب اسٹیبشمنٹ کی عدلیہ کے اندر کسی صورت پر مداخت برداشت نہیں کی جائے گی اور عمران خان نے بھی آڑیرہ جیل سے ایک اہم ترین اپنا پیغام جاری کیا ہے یہ اس پیغام میں عمران خان نے کیا جو کلیر پیغام یا میسج پہنچایا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اور پھر تیسے بڑی اہم خبر اینکر عمران ریاض کے حوالے سے ہے آخر کار اینکر عمران ریاض کی سنی گئی ہے ان کے اوپر ایک کے بعد ایک جو مقدمہ جھوٹا اور بغس مجابہ حکومت کے جنم سے کوشش کی جاری تھی ڈالنے کی اب آخر کار جس رہا میں گزشتہ کئی دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ نے اب ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا ہے عدلیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی بھی صورت ہم نے ایجنسیز کے مداخلت برداشت نہیں کرنی ہے اب ہم نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے مطابق فیصلی کرنے ہیں تو اسی فیصلوں اسی آئین اور قانون یا انصاف کے مطابق ججز نے عدلیہ نے عمران ریاض کو بھی ریلیف دیا اور آج عمران ریاض کی رہائی کے احکامات جاری ہوئے ہیں یہ تمام خبریں آپ کے سانے رکھوں گا آپ سے گزاری شاہ کے ویڈیو کا اندرگلاز میں دیکھے گا ناظرین دیگر خبروں کی طرح جانے سے پہلے عمران ریاض کی آج جو رہائی ہوئی ہے اس رہائی کے حوالے سے قوم اور عمران ریاض کی چاہنے والے اس کے پر کیا ردعمل دے رہے ہیں اور عمران ریاض کیا اب اپنی رہائی پانے کے بعد حج کے لیے جانے والے ہیں حج کی ادائی کے لیے جائیں گے اس حالے سے عمران ریاض کی یہ جیل سے رہائی کے کچھ مناظر ہیں آپ اپنے سکین پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں عمران ریاض باعزت رکے کے ساتھ جو تھانا آرہ بازار ہے آرہ بازار سے یہ اب رہا ہو چکے ہیں اس کے اوپر قوم ان کو کھلے دل سے سلام پیش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ببر شیر دلیر بہادر غیرت مند عمران ریاض خان اس وقت یہ رہا ہو چکے ہیں عمران ریاض خان عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں آ کر سب کچھ ایک بار پھر سے بیان کیا اور تھانا آرہ بازار سے ان کو اب آخرکار الحمدللہ جو ہے یہ رہا کر دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم سب کے قابل وکیل میاں علی اشفاق صاحب کو شاباش دی جارہی ہے کہ ان سب کی انتک محنت کے وجہ سے عمران خان کے اوپر عمران ریاض کے اوپر جو جھوٹے مقدمات ڈالنے کی کوشش کی جارہی تھی ان جھوٹے مقدمات میں سے ایک بار پھر سے عمران خان صاحب سوئے یہ سرخ روح ہوئے ہیں عمران ریاض نے کہا کہ میں کوشش کرتا رہوں گا اور اب میں روانہ جو روزانہ ائرپورٹ جاؤں گا اگر نہیں جانے دیا تو وہی پر میں قربانی کر دوں گا کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے آپ قربانی وہاں کرتے ہیں جہاں آپ کو روکا جائے تو یہ عمران ریاض کی جو ہے ائرپورٹ روانگے سے قبل جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی اپنی گرفتاری سے قبل ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھی اور اب آخر کار عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا ہے اور اپنی رہائی کے وقت عمران ریاض کا کہنا تھا کہ حج پر انشاءاللہ ضرور جاؤں گا اور حج پر جا کے آپ سب کے لئے دعا کروں گا وہاں پہ پھر جو عمران ریاض کے چاہنے والے تھے ان کے دوست احباب تھے جو اس وقت ساتھ موجود تھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں آپ پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کب جائیں گے پنجاب حکومت اور یہ مسلمی قنون کے حکومت کے حوالے سے ان کی طرف اشارات ہیں ان کا اب در آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت نائکرام عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا ہے عدلیہ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب کسی صورت بھی ہم نے جنسز کی اسٹیبشمنٹ کی مداخلت عدلیہ کے اندر نہیں ہونے دینی اس کے پر چیف جسس لاہورائی کورٹ ملک شہزاد یہ کہتے ہیں کہ یقین ہے عدلیہ میں جلد اسٹیبشمنٹ کے مداخلت ختم ہو جائے گی عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملفز ہیں مداخلت کا آغاز مولوی تمیزدین کیس سے ہوا ہمیں خطوط آتے ہیں اور دھمکیاں دے جاتی ہیں خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف در اور لالش کے اب اپنے فیصلے کر رہی ہے ملک شہزاد احمد خان کا جوڈیشل کمپلیکس میں یہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے گھبرانا ہم نے نہیں ہے ایک نسل مقدمہ کرتی ہے تیس نسل جا کر اس کا فیصلہ سنتی ہے ہم نے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے جلد انصاف کے فرامی اولین ترجیح ہوگی انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے ہمیں کسی کے ڈر خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ججز نے شکایات کی کہ وہ خوف زیادہ ہیں یہ مسئلہ ملک کی بدقسمتی ہے ججز نے سارے واقعات بیان کی ہیں جو ان پر گزرے فیصلوں میں تاخیل سب سے بڑا مسئلہ ہے اکثر مقدمات میں گواہی پیش نہیں ہوتے تو اس حوالے سے جسس شہزاد ملک صاحب جو چیف جسس لاہورہ ایکوٹ ہیں ان کی طرف سے یہ واضح اور کلیر پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اب چیف جسس سے لاہورہ ایکوٹ شہزاد ملک صاحب کی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جج جو تائنات ہونے کی بقیدہ منظوری بھی دے دی گئی ہے تو دوسرے سے عدت نکاح کیس سننے والے جج صاحب سیشن جج انہوں نے اہم تین کیس کے دوران ریمارٹس دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زندہ رہا تو کیس کا فیصلہ دس دن میں انشاءاللہ کر دوں گا آج کی سماعت کا آرڈر لکھ رہا ہوں اس میں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا خوابہ منکہ اور ان کے وکیل کو اکیس جون کو عدالت پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور دیگر صورت میں ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دیا جائے گا جس وقت سیشن کورٹ اسلامباد کے جج افضل مجوکہ نے دورانے عدت نکاح کیس میں سماعت کے دوران اہم دن اپنے ریمارٹس دیے ان کا کہنا ہے کہ ڈیریکشن آ چکی ہے کیس کے سماعت کل کے لیے رکھ لیں جج افضل مجوکہ نے کہا کہ کل ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سی زمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں اگر دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا عثمان ریاس گل ایڈوکیٹ نے کہا کہ کل کے لیے سماعت رکھ لیں پھر نوٹس ریکارڈ کا حصہ ہو جائیں گے درہل کے بعد عدالت میں کیس کی سماعت اکیس جون تک کے لیے یعنی کہ عید کے بعد اب یہ ملتوی کر دی گئی ہے ادھر عمران خان نے اڈیلہ جیل سے اہم تین ایک پیغام جاری کیا ہے اپنے اس پیغام میں عمران خان نے ایک بار پھر سے ججس کے نام پیغام جاری کیا چونکہ عمران خان کچھ دن پہلے سپریم کورٹ پاکستان کو خط لکھنے کا کہہ جو گئے ہیں کہ مذاکر کے اولے سے سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے چیف جسس قاضی فیصل ایسر صاحب کو لکھیں گے عمران خان نے کہا کہ آئی ایسر ای کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے اسے پی ٹی ای کو ختم کرنے پر لگایا گیا چیف جسس قاضی فیصل ایسر صاحب کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کے حکمرانی قائم کروائیں مذاکات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے ہم مذاکات نہیں چاہتے جسس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے ہم نے مذاکرت کیے اڈیل جیل میں انہوں نے صحفیوں کے ساتھ غلص میں گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں نے کہا کہ سرگودہ کے جج نے بتایا کہ کیسے خفیہ دارے دباؤ ڈال رہے ہیں اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی پی ٹی ای کے جو جج ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہے ہیں جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے منارخہ نے کہا کہ جو صحافی پی ٹی ای کے حق میں بولتا ہے اسے پکر لیا جاتا ہے روح فسن پر حملہ کر کے اس کا موں کاٹ دیا گیا علی زمان پر تشدد کیا گیا اس سب میں خفیہ دارہ شامل ہے ہمارے فوجی اور پولیس ملازم روز شہید ہو رہے ہیں اعتصاب عدالت میں اس مقدمے کے سماعت پر دوران کامرہ عدالت میں موجود صحافی بابر ملک کے مطابق عمران خانہ کے طریقہ انصاف کے ترجمان روح فسن پر حملے میں آئی ایس اے کے لوگ ملوث تھے عمران خانہ نے کہا کہ آئی ایس اے کا کام ہم میں تحفظ دینا ہے اور اسے پیٹے کو ختم پہنے پر لگا دیا گیا چیف جسس کو پیغام ہے کہ ملک میں قانون کے حکمانے قائم کروائیں چیف جسس کے سامنے قانون کے حکمانے میں مداخلت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا پارٹی دفتر توڑا گیا قوم سرگودہ کے ایک اسلامباد ہائی کورڈ کے چھے اور سپریم کورڈ کے تین ججز کو سلام پیش کر دی ہیں اب تک لیتنے اپنی فیڈ بیک ہے ایس ارک مرزا اپنے مصرح خیال رکھیں ملیں گے گلیوریہ متوفہ کے لئے اللہ حافظ